ہیلو ویڈیوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل مٹھر پنیر کی ریسیپی تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو سو گرام کے رون پنیر اس کو ہم کیوبز میں کٹ کر کے رکھ لیں گے اس طریقے سے میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے پین لے لیا ہے پین میں اویل کو گرم کر لیا تھا اور پنیر ایڈ کر کے اس کو ہم شیلو فرائی کر کے نکال لیں گے پنیر کو اور اسی پین میں ہمیں ایڈ کر دیں گے رفلی چاپ کیا ہوا چھے سے ساتھ یہاں پہ میں نے لیا ہے کاجو اس کو بھی ہم اس میں اٹھ کر لیں گے اور اسی اسی وقت آپ یہاں پہ ادھرک لسن کو بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت ہو تو اس کو اٹھ کر لیجئے گا میں آپ پہ پیسٹ اٹھ کرنے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے نہیں اٹھ کیا پانی اٹھ کر کے ڈھگ دیں گے اس کو کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ ہلکا سا سوفٹ سا ہو جائے جیسے آپ دیکھے اوپن کر لیں ہاں پہ ہلکا سا سوفٹ سا ہو گیا سارے چیزیں تو ہم اس کو نکال لیں گے ٹنڈا کر لیں گے جار میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو پیسٹ کے اس کا سموت لی پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پہ اس کا پیسٹ بن کے تیار ہوا ہے اس کو رکھیں گے سائیڈ میں پین ڈے لیں گے پین میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون کے رون اور آئل کو اٹھ کر لیا تھا کچھ کھڑے مسالے اٹھ کر لیے ہیں تیز پتہ دالچینی چکری پھول ہری لائچی اور زیرہ کو اٹھ کر لیا کڑک نے دیے دیا ہے آئل میں اچھا سا اس کا جو ہے نا آرومہ ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے آئل میں ڈائریک میں نے کشمیری ریڈ چیلی لیا ہوئے ون ٹیبل سپون کے اراؤنڈ یہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتا ہے فرینٹس ساتھ میں اٹھ کر دیں گے حلدی اور اچھے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ پیس کے رکھوہ مسالے کو اٹھ کر لیں گے اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اسی کے ساتھ کچھ پاورڈر مسالے اٹھ کر لیں گے ہم یہاں پہ دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون کے اراؤنڈ ہاف卍 ٹیبل سپون کے اراؤنڈ جیرہ پاورڈر gegra plant م Caller الد Pen میکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک اٹھ کر لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آف کپ کے اراؤنڈ مٹر لیا ہوا تھا فریش مٹر ہے اگر آپ کے پاس فروزن مٹر ہو تو آپ یہاں پہ اسی وقت ساتھ میں پانیر کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے مٹر ایٹ کر لیا مٹر ایٹ کرنے کے بعد اچھے سی میکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈھک کے دو تین منٹ کے لیے کوک کر لیا تھا کیونکہ جو مٹر ہوتا ہے نا فریش وہ جلدی ہے نا سوفٹ سا نہیں ہوتا اس کے لیے تھوڑا سا آپ مٹر کو پہلے سے گلا لیں اس کے بعد اس میں پانیر ایٹ کر لیں میکس کر دیں یہ آپ کا مٹر پانیر بن کے تیار ہوتا ہے ریسٹورنٹ بھی زیادہ بیسٹ بن کے تیار ہوتا ہے ریسپی پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو یہ بار اچھے سے میں کر لوں گی اس کو میکس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار ہمارا مٹر پانیر بن کے تیار ہوتا ہے اس کی گریوی کی ریچنے ساتھ دیکھ سکتے ہو ساتھ میں اس میں آئٹ کر دوں گی میں تھوڑا سا کستوری میتی اور حردنیا اس کو بھی اکبر کریں گے ہم اچھے سے میکس اور اس کو میں کر لوں گی سرف آپ اس کو روٹی کے ساتھ فلکوں کے ساتھ پراتو کے ساتھ پوری کے ساتھ سرف کر سکتے ہو بہت زیادہ اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ میری ریسپی سٹرائی کرتے ہیں تو آپ اس کا پیچر میرے ساتھ انسٹرگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ تھی آج کی مٹر پانیر کی ریسپی تو چلیے فرینڈز مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی کوئی اچھی سی ریسپی کے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر بابائی اللہ حافظ